راجستان کی سیاست بہت دلچسپ موڑ پر پہنچ گئی ہے یہاں پر اشوک گہلوت اور سچین پائلٹ کے بیچ کی تنا تنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کس طرح سے آلہ کمان بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس اس کو کتنی گمیرتہ سے لے رہی ہے بھی بہت اسپشتہ دیکھنے کو مل رہا ہے راہول گاندی کا وہ بیان دونوں میرے لیے ایسٹ ہے اس کے بعد میں پارٹی کا بھی اسی لائن پر بیان دینا اسپشتہ بتاتا ہے کہ نہ پائلٹ کو ناراض کرنا ہے نہ ہی گہلوت کو ناراض کرنا ہے لیکن دونوں کے اپنے اپنے سٹینڈ ہے ایسے میں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ پائلٹ کو تو ناراض ہونا چاہیے وہ ناراض کیوں نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں اگلے ہی سال چناؤ ہونے ہیں اس سے پہلے غدار سے لے کے تمام بیانوں کو جھیل چکے ہیں پائلٹ شانت رہے پھر بھی اور برہی سدے ہوئے انداز میں انہوں نے کہا تھا گہلوت پر کہ میری پرورش میں یہ شبد نہیں آتے مجھے ان شبدوں کو نہیں سکھایا گیا ہے پائلٹ کو لے کر بہت سارے سوال کھڑے ہوئے لوگوں کے مند میں ان کے چہرے پر چناؤ لڑا گیا ایک سمیں پر پردیش کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی دھیرے دھیرے وہ کنارے ہو گئے زیادہ تر ویدھائی کا شوک گہلوت کے ساتھ میں دکھائی دیتے ہیں کیا پائلٹ ہاشیے پر آ گئے ہیں کنارے کر دیے گئے ہیں پائلٹ کی مجبوری کیا ہے بی جے پی کی بھی پینی نگاہ لگاتار اس پورے سیاسی گھٹنا کرمپر لگی رہتی ہے گہلوت یہی آروپ بھی لگاتے رہے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار گرانے والے تھے بارال اس سب کے بیچ میں ابھی سب کچھ شانت ہے کیسی ویڑو گوپال جب راجستان آئے سچین پائلٹ اشوک گہلوت کو سامنے ساتھ لے کر آئے اس پچتہ کہہ دیا کسی نے کچھ کہا تو وہ وہاں نہیں رہے گا جہاں پر وہ ہے ایک مہتوپون بات جو اس رپورٹ میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ کیا پائلٹ خود ہی نہیں چاہتے ہیں کہ انہیں سی ایم بنایا جائے یہ ایک بڑی بات ہے اور اس سے شاید معاملہ کانگریس کے لحاظ سے سلسطہ دکھائی دے آنے والے چناؤں میں کس کا چہرہ سامنے رہے گا اس کو لے کر اس پچتہ دی جائے تو آنے والا ایک سال ایک سال کا کارکال اور بچا چار سال پورے ہو چکے ہیں اشو گیلو سرکار کے تو نشط طور پر یہ جو ایک سال ہے یہ مکہ منتری بن کر سچن پائلٹ کو بھی بہت کچھ نہیں دے کر جائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ کس کے چہرے پر اگلا چناؤ ہوتا ہے اور کیا اس چہرے پر کانگریس چناؤ جیت پاتی ہے اس کے آدھار پر یہ تیہ ہو پائے گا کہ راجستان میں کس کا فیصلہ کتنا صحیح بٹھا فیلال تو اشو گیلو تپنی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ مکہ منتری بنے رہنا چاہتے ہیں جتنے کام جتنی یوجنا ہے ان کا منتری منڈل وہ ساری چیزوں پر ابھی اپنی پکڑ نہیں کھونا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ چلتی ٹرین سے کودنے جیسی بات ہو جائے گی جہاں تک سچن پائلٹ کا سوال ہے تو چار سال نکل چکے ہیں ایک سال باقی ہے لیکن آنے والے سمیے کے لیے کیا وعدہ ان سے کیا جاتا یہ بہت ماتپون ہے اس سب کے بیچ میں پائلٹ نے ہی کہیں چرنجیت سنگھ چننی بننے سے توبہ تو نہیں کر لیا پنجاب کی سیاست کو یاد رکھئے یہ پریوک پہلے بھی ہوئے ہیں کہ چناؤ کے ٹھیک پہلے مکہ منتری کا چہرہ بدل دیا گیا ہو کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے لیکن کیا حالت ہوئی کانگریس کی بی جی پی کے لیے چل گیا اترہ کھنڈ میں چل گیا گجرات میں چل گیا لیکن پنجاب میں کانگریس کی کیا حالت ہوئی یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے برحال پائلٹ نے چننی بننے سے توبہ کر لی ہو یہ بات کیوں کہا ہی جا رہی ہے اس کا کارن ہے کہ راجستان میں پچھلے کئی دنوں سے راہول گاندی بھارت جڑو یادرہ نکال رہے ہیں لیکن ایک بار بھی کسی پرکار کا کوئی ویواد سامنے نہیں آ رہا ہے کیا اس کے پیچھے پائلٹ کی سوچی سمجھی رن نیتی ہے کیا یہ سب ویدان سبا چناؤ کے چلتے ہو رہا ہے پنجاب میں چننی کے ساتھ جو ہوا پائلٹ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو آگے کی ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ان سب قیاسوں کے پیچھے کے اصل کہانی کیا ہے راجستان میں سی ایم پت کو لے کر ستمبر مہینے سے شروع ہوا ویواد ابھی تک جاری ہے اور یہ ویواد ان دنوں کافی چرچہ میں ہے بتایا تو یہاں تک جارہا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی سچین پائلٹ گوڈ پر سی ایم اشوک گیلوت گوڈ بھاری پڑ گیا اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاری ہے کہ گیلوت کھیمے کے تین نیتہ جن پر انشاسن ہینتہ کی تلوال لٹکی ہوئی تھی شاید انہیں مافی مل جائے مل چکی ہے حالانکہ کلین چٹ کو لے کر بڑا کنفیوجن بنا ہوئے آپ کو بتا دیں جب یہ ویواد شروع ہوا تھا تب پردیش کے پور ڈپٹی سی ایم سچین پائلٹ نے پارٹی کے آلہ کمان سے کہا تھا کہ کاریوائی ہونی چاہیے تب ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار ہو سکتا ہے کہ پائلٹ گوڈ کے ساتھ پارٹی کھڑی دکھائی دے اس بار گیلوت گوڈ پر پائلٹ گوڈ بھاری پڑے گا لیکن ایسا دکھائی نہیں پڑ رہا راجہ ماکن کا استیفہ بھی اسی بات پر ہوا ہے راجستان میں بنایا گیا ہے جبکہ پردیش کے آدھی آبادی پائلٹ کو سی ایم بنانا چاہتی ہے سچ ہے راجنیتی میں کبھی بھی کچھ بھی سمباؤ ہے لیکن شانتی دھاریوال سمیت تین نیتاؤں کے مافی کو کسی کھیمے کی جیت یہ ہار نہیں کہا جا سکتا ہے پہلا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ سویم سچین پائلٹ نے ہتیار ڈال دیا ہوں کیونکہ آنے والے آٹھ مہینوں میں یہاں پر ویدان سبا چناؤں ہونے ایسے میں مکھے منتری بن کر چرن جیت سنگھ چننی جیسا حال نہ ہو حالانکہ گہلود گھٹ کے تین نیتاؤں پر کاریوائی کی مانگ سویم پائلٹ نے ہی کھللم کھلا رکھی تھی سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق پائلٹ کچھ مہینوں کے لیے کسی بھی فالتو کی حجت میں فسنا نہیں چاہتے ہیں دوسرا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ پائلٹ کو کانگریس کے کچھ بریش نیتاؤں نے سمجھایا ہو ان کی سمجھ میں یہ بات آگئی ہو یہی وجہ ہے کہ راجستان میں راہول کی بھارت جڑو یاترہ کو کافی دن ہو گئے ہیں اس کے باوجود ویواد جیسی کوئی نوبت نہیں آئی کارنل کروڑی سنگھ بیسلا کے بیٹے نے راہول کو راجستان میں گھسنے نہیں دینے کی جو دھنکی دی تھی وہ بھی فلال شانت تھے گرجروں نے بھلے ہی گیلوت کے پکش میں لگ رہا ہو لیکن راجنیتی دور درشتی کہتی ہے کہ آخر کار اس فیصلے سے سچین پائلٹ کا بھلا ہوگا برحال گیلوت خیمہ خوش ہے اور بھارت جڑو یاترہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اس بیچ اجے ماکن صاحب کہیں گے نہیں رہے ہیں ایک طرف تو راجستان کے پروباری پت سے انہیں اٹنا پڑا دوسری طرف جن تین نیتاؤں کے خلاف کاریوائی کی مانگ کر رہے تھے ان کو ان کو بھی کلین چٹ ملتی دکھائی دے رہی یہ راجنیتی ایسی ہی ہوتی ہے ماکن کو راجستان کے معاملے کو پریسٹیج ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا یہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں شاید سچین پائلٹ اس سے بھی سبق لے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو پریسٹیج ایشو بنایا اور نفع نقصان کا تویول نہیں کیا تو یہ آنے والے سمیں میں گمبیر پرینام لے کر آ سکتا ہے یعنی آقلن کرنا ہوگا کہ انہیں کیا مل رہا ہے کیا جا رہا ہے سچین پائلٹ ابھی کانگریس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں راہل گاندی کے ساتھ ان کی گوڈ ویل ہے آلہ کمان جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ان کی کانگریس کی راجنیتی میں تو پکڑ ہے ہی راجستان کی راجنیتی میں بھی پکڑ ہے بی جے پی میں جانے کے بعد ان کا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا اس کو لے کر بہت قیاس لگایا جا رہا جب جوتی رادیت سندیا گئے تھے تب ہی سے لیکن سچین پائلٹ نے اپنے رکھ کو سپشٹ کر دیا وہ کانگریس کے ساتھ بنے رہے نشت طور پر وہ کانگریس میں ہی اپنی سنبھاؤنوں کو تلاش رہے ہیں تمام چنوٹیوں کے بھی دیکھیں اشوگ گیلوت بہت پرانے مکھے منتری ہیں اور پردان منتری موڈی تک نے ان کی تاریف کی حالکہ اس تاریف کو بھی پھر سچین پائلٹ نے پلٹ وار کرتے ہوئے بتایا گلام نبی آزاد کا ذکر کر دیا تھا کہ ان کی بھی ایسے ہی تاریف ہوئی تھی برحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہی راجستان کی راجنیتی میں لیکن اشوگ گیلوت سے یہ بات بھی سیکھنے والی ہے کہ وہ ٹکے رہے وہ بنے رہے وہ کانگریس کی راجنیتی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اب بھی اپنے آپ کو کانگریس کا سب سے پرانا سب سے ڈیڈیکیٹڈ نیتہ بتاتے ہیں اور کام وہی کرتے ہیں جس جو وہ کرنا چاہتے ہیں کرسی پر وہ بنے رہتے ہیں ویدھائکوں پر وہ پکڑ رکھتے ہیں راجستان کی سیاست کو اپنی پکڑ میں رکھ رکھا ہے انہوں نے گہلوت نے سوج بوجھ کے ساتھ یہ کام کیا ہے انہوں نے آلہ کمان کے ساتھ بھی سامنجس سے بنا رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پردیش کی راجنیتی کو بھی سادھ رکھا ہے یہ گہلوت کی ایک سمجھ کہہ لیجیے ان کا انوبہو کہہ لیجیے اور بار بار وہ انوبہو یوہ جوش اس کی باتیں آپ کو یاد ہوگا گہلوت کئی بار یہ بات یہ ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ راجنیتی میں آپ جتنے پرانے ہیں اور جتنا آپ نے گہرائی سے راجنیتی کو سمجھا ہے جیا ہے اتنے بہتر نردنے لے سکتے ہیں پائلٹ نشید طور پر لوگپریہ بھی ہیں یوہ بھی ہیں جو اس سے بھرے بھی کاری کرتا ان کے پیچھے بھی کھڑے ہیں ان کو لے کر مانگ بھی اٹھتی ہے لیکن انوبہو کے لیہاظ سے آشوک گہلوت ان سے زیادہ انوبہوی نشید طور پر ہے اسی لیے کئی موقعوں پر وہ بیٹ کر جاتے ہیں سچن پائلٹ کو سچن پائلٹ بھی جانتے ہیں کہ یادی وہ پارٹی میں رہتے ہوئے تمام آرڈز کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتے ہیں تو سچن پائلٹ خود کو کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں تو سچن پائلٹ کے لیے سیکھنے والی چیز بھی ہے لہٰذا سچن پائلٹ بھی پھوک پھوک کر قدم رکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ابھی اگر ان کو مکہ منتری بنا بھی دیا جائے چناؤں میں چھونک بھی دیا جائے تو کہیں حالت چرن جیس سنگھ چننی جیسی نہ ہو جائے برحال یہاں پر بھی ریواز ہے ایک راجستان میں جیسے ہمارچل میں چلا ہے وہاں ریواز کانگریس کے کام آیا ہے لیکن راجستان میں بھی ایک بار بی جے پی ایک بار کانگریس لمبے سمجھ سے چل رہا ہے مدی پردیش میں بھی تھا مدی پردیش میں بدل گیا ہے ریواز چھتیز گرڑ مدی پردیش اور راجستان ان کا مزاج ایک جیسا ہی مانا جاتا ہے برحال تینوں راجیوں کے چناؤں بہت اہم ہیں اس پر راجستان کا بہت ہی زیادہ مہتپورن ہے اور یہاں پر بہت امیدیں ہیں اشوک گیلو تو یہ تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے چہرے پر چناؤں لڑے جیت جائیں گے آپ سروے کرا سکتے ہیں سونیا گاندھی تک کو انہوں نے یہ بات کہی ہے دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک بات تائے ہے کہ سچن پائلٹ یدی سی ایم نہیں بن رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی رضا مندی ایک سوچی سنجھی رڑنیتی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں